اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آج ہم جانے کے کس طرح سے ہم آئی ڈی ایم یعنی انٹرنیٹ ڈالنڈ میجر کے لائف ٹرائم ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کومنٹ کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے مطلق تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے دوستو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئی ڈی ایم کو ڈانلڈ کریں گے آئی ڈانلڈ کریں گے آئی ڈانلڈ کریں گے آئی ڈانلڈ 2019 اس کی افیشل ریب سائٹ پر جائیں گے جو سب سے پہلا لنک ہے جیسا کہ شو ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ ہمیں صرف ڈانلڈ کریں گے دوستو تھوڑی دیر میں یہ ڈانلڈ ہو جائے گا ڈانلڈ ہونے کے بعد اب یہ میرے پاس ڈانلڈ ہو جائے گا میں کنٹرل پلس j press کروں گا اور یہƹڈانلڈ ہاں آخی Downlands اور اب میں اسے شوہ رہا ہے اور اس بھرکتہ بڑھنے کروں گا اور انزار کروں گا ملتا ہے ایک وقت اسے ایسی کافی ہوا اسے قیبت اگرотی اسے ایسی کارکة کمید اسے ایسی کارکتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ یہ امیورٹی خرائیہ کے لئے ریجسٹر نہیں ہے آپ کا آئی ڈی اے یہ دیکھیں میرا آئی ڈی اے مستقبل بھی ریجسٹر نہیں ہے وہ ہم سے ہمارا نام بغیرہ مانگ رہا ہے ریجسٹر کے لئے اور اب ہم اس کی ریجسٹر کریں گے جو کہ ہمارا سب سے اہم کام تھا تو دوستو نیچے ڈسکرپشن میں لنک لئے ہوگا ہے یہ ایکٹیویٹر کی گیا آپ وہاں سے سے جا کر ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو ایک بار کر کے بھی دکھا رہتا ہوں کہ کیسے ڈاؤنڈ ہوگی حالکہ میرے پاس یہ بلکل موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک بار ڈاؤنڈ کر کے بھی دکھا رہتا ہوں کہ یہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو یا اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ ڈاؤنڈ ہو جائے گی اور ڈاؤنڈ ہو جانے کے بعد دوستو یہ کچھ اس طرح سے سامنے آئے گی اور اس کے بعد ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے اس پر ڈبل کلک کریں گے اور ڈبل کلک کریں گے ہم اس اپن کریں گے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس فائل ہے ڈبل کلک کریں گے اور کپی کرنے کے بعد ہم اس پارٹیشن میں جائیں گے اس میں ہماری وینڈو ہو گئی جیسے کہ میں اسی پارٹیشن میں تھی تو میں اس میں جاؤں گا اس کے بعد پر ڈبل کلک کرنے کے بعد اس میں جہاں پر انٹرنیٹ ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اسے پیسٹ کریں گے کپی ریپیس کنٹینیو اس کے بعد دوستوں پھر سیس فولڈر میں آئیں گے اور اب جس بندہ کا جس سسٹم کا اپریٹنگ سسٹم 32 بٹ کا ہوگا وہ 32 بٹ پر اس فائل پر ڈبل کلک کریں گے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ چیک کیسے ہوتا ہے مائی کمپیوٹر پر جائیں جو مطلب کمپیوٹر ہمارا یا پی سی لکھا ہوگا کئی ان کے سسٹم میں جن کے پاس وینڈو ٹین ہے یا اس کے علاوہ تو زیادہ تار اس سسٹم میں پی سی لکھا ہوتا ہے میرے سسٹم میں مائی کمپیوٹر لکھا ہوا ہے تو اس پر جاؤں گا رائٹ کلک کر کے پر اپریٹیز پر گیا اور اس کے بعد یہ آ گیا یہاں پر یہ دیکھیں نکھا ہو 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم جیسے کہ میرا 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے تو میں اس پر کلک کروں گا 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے نکھا ہے نکھا ہے نکھا ہے نکھا ہے نکھا ہے تو دوستوں جیسا کہ یہ کام ہو چکا ہے امید ہے آپ نے ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو میں تو آپ مجھے دسکرپشن کے اچھے کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اور میں آپ کا جلد اجاز انشاءاللہ جواب دوں گا اور دوستوں اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پروپ چاہیے کہ یہ اپڈریٹ ہوا ہے یعنی آپ کنفرم کرنا چاہتے ہو تو ہیڈ پر جائیں اور اس کے بعد اب آئی ڈی پر جائیں اور یہ دیکھیں یہ اپڈریٹ ہو چکا ہے یہ ریجسٹر ہو چکا ہے اوکے دوستوں اگلی ویڈیو بھی ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ